یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مولا کائنات اور شہزادی کی جو اغد کا دن ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین نمون عمل ہے اہلِ بیت ایسا نہ ہو کہ پہلی زلحش فقط یہ خصیدے کی حد تک ہم اس دن کو محدود کر دیں اہلِ بیت کے لیے کہ علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی بس یہاں تک ہماری بات ہو گئی اس کے بعد اب ہم یہ شادی کو اپنی زندگی میں نہیں اتاننے والے ہیں اس سے کوئی ہماری زندگی میں ایکزیمپل نہیں لینے والے ہیں یعنی کس قدر سادی سادگی کے ساتھ شادی کا ہونا اور مولا کائنات کا مہر ادا کر کے شادی کرنا یہاں پر کہتے ہیں کہ مہر کون دیا کون لیا مہر دیں گے بعض زندگی میں دنیا سے مر جاتے یا بیوی مر جاتی یا میاں مر جاتے مہر اصلا دیا ہی نہیں گیا در حالانکہ اگر نہیں دیا جائے تو وہ ایٹسو میراث ہو جاتا ہے اولاد کے لیے وہ مہر نکالنا ہے اگر زوجہ مر گئی اس نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تو اس کے مہر کو اولاد میں تقسیم کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا خرص تھا آپ نے ادا نہیں کیا اب اس کی اولاد اس کی مستیق باپ مر گیا مہر ادا نہیں کیا باپ کی میراس میں سے پہلے مہریاں نکالیں ماں کا اس کے بعد اس کو تقسیم کریں یہ تمام چیزیں کون سوچتا ہے اس کے بارے؟ یہ شریف وظیفے ہے یہ تو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا جب بھی وہ اپنی زوجہ کے خریب جاتا ہے وہ گناہ اور زنا کر رہا ہے اہلِ بیت کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مہر دیا کرتے تھے اس کے بعد دلہن کو اپنے گھر لاتے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مہر کتنا دیتے ہیں وہ ہمارے دادا پر دادا سے چلتے ہوئے آرہا چودہ ہزار لکھیے چودہ ہزار نسل دہ نسل مولای قائنات پانس سو درہم دیئے تھے زمانے پانس سو درہم کتنے ہوتے تھے پانس سو جہاں پر ایک درہم کی بڑی اہمیت تھی سنچے پانس سو درہم مہریت اس اس زمانے میں سنچے کہ آج ہم اگرچہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہر کو بڑھانا چاہیے یعنی مہر کی مقدار کو اس زمانے میں اس حساب سے بنایا کہ پانس سو درہم اس زمانے میں اگر پانچ لاکھ ہوتے تھے تو آج پانچ لاکھ کم سے کم ایک لڑکی کا مہر ہونا چاہیے یہ توفہ ہے مہر در حقیقت میں بچی کی خیمت نہیں ہے بچی کی خیمت کیا لگائیں گے آپ یہ جو آ رہی ہے یہ آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے آپ کی نسل کو پیدا کرے گی وہ آپ کے آ رہی ہے تو اس کے لیے توفہ ہے اسلام نے توفہ رکھا ہے حدیعہ رکھا ہے تو حدیعہ اور توفہ لیاخت کے ساتھ دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ پانچ ہزار روپے لکھئے اور مہریات لڑکی کا حق ہے نہ لڑکے والوں کا حق ہے یہ ہمارے پاس ایک رسم ہو گئی ہے لڑکے والے تائین کریں گے کتنا مہر دینا ہے اور وہ بھی عقد کے وقت بولتے یہ لکھئے بھولے لڑکی والوں کو کوئی حق نہیں ہے اس میں دخل دینے کا نہ لڑکی کو ہے در حقیقت میں اسلام نے دیا ہے کہ لیے مہر تائین کرنے کا حق لڑکی کا ہے وہ بولے گی کہ اسے کتنا چاہیے وہ تائین کریں اور اس کے ہاتھ میں دیا جائے جو واجبات ہے لازم ہے ہمارے پاس قوم میں جو شادی کے بارے میں جاننا چاہیے جو واجبات ہے لازم ہے اس سے ہم غافل ہیں اسے اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں اصل لڑکی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مہریہ ہوتا کیا ہے در حضان قائم دیکھیں بصیرت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اہل بیعت کے چاہنے والے با بصیرت ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں ہر چیز بتایا جائے کہ دیکھو بیٹے یہ تمہارا حق ہے یہ ہے شادی کروگی یہ لڑکے سے یا نہیں ابھی اگر نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں بول سکتی ہو وہیں پر اس لیے پہلے جا کے دولن سے اجازت لی جاتی ہے کہ بتاؤ تم راضی ہو یا نہیں اگر اب اس نے کہے دیا وہاں پر ہاں اب اس کے بعد سے اس نے ہاں کہے دیا تو اسے پھر ہر چیز پر راضی ہونا ہے اب اس پر وظیفے آ جاتے ہیں کہ دیکھو اب تم اپنے شوہر کے بغیر اجازت گھر کے باہر نہیں نکل سکتی اب تم شوہر کے بغیر اجازت مستحب روزے نہیں رکھ سکتی اب تم شوہر کی بغیر اجازت اس کے مال کو صدقہ نہیں کر سکتی ہو تمہیں اس کی اجازت سے اسے خیرات کرنا ہے اس کے مال کو اس کے مال میں تم تصرف نہیں کر سکتی بغیر اس کی اجازت کی ہاں تم استعمال کر سکتی ہو شوہر کا مال مگر کسی کو اٹھا کر دے دینا بغیر اجازت نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے ساتھ یہ وضائف پھر تمہاری گردن پہ آ جاتے ہیں